آز ہم بنائیں گے سابودانہ کی کھیر اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ پاول میں سابودانہ کو نکال لیا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے واس کر لیا ہے اور اسی واس کر لینے کے بعد اسے ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گی جب تک کہ یہ دانی اچھے سے فول نہ جائے اس کے بعد ادھر میں نے یہاں پہ گیس میں دودھ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ دودھ ہلکا سا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری چینی اور اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے گھلا لینا ہے یہاں ہمارا سابودانہ اچھے سے فول چکا ہے پھر اس کے بعد اس سابودانہ کو ہم دودھ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی پکنے لگتا ہے اس لیے اس کو چلاتے ہوئے پکاتے جانا ہے سابودانہ پکنے کے بعد کچھ ٹرانسپیرن جیسا ہو جاتا ہے اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ ہمیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہ دیکھنے لگے جب یہ پک جائے اس کے بعد اس میں مکھانے یا کوئی بھی ڈرائی فروٹس ڈال کر ایک اُبال آنے تک پکانا ہے اس کے بعد اسے ڈھک کر رکھ دیں گے جس سے کی یہ اور زیادہ فول جائے پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ہم اسے سرف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اسے فریز میں رکھنے کے بعد بھی سرف کر سکتے ہیں ڈال کر سکتے ہیں ڈال کر سکتے ہیں ڈال کر سکتے ہیں